حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو کیونکہ زبان تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلکے سے محروم ہوتے ہیں السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائے چینل ہوپ یو اللہ گوڈ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش باش پٹ فارٹ ہا شاد آباد ہوں اچھا جناب جہاں اور بہت ساری باتوں کا چلچہ ہے وہاں ایک اس بات کا چلچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ ساجد صاحب نے نینہ اور ان کی والدہ صاحبہ کے گفٹ آخر باتے تو کیوں باتے اور کچھ لوگ اس بات پر بہت زیادہ ہی اپنی نرازگی کا اظہار کر رہے ہیں کچھ نے تو ان کو فتنہ ہی بول دیا ہے اچھا تو سب سے پہلے میں اپنی رائے کا اظہار کروں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہے وہ گفٹ اس طرح قریبوں میں بات دیا ابا کہتا ویڈیو بنائی تو مجھے تھوڑا سا ایک ہوا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اٹلیسٹ گفٹ کا انجام تو یہی تھا کیونکہ جو کچھ بھی ہم بیک گراؤن میں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد گفٹ کا انجام تو یہی تھا مجھے لگا اگر وہ اس کی ویڈیو نہ بناتے تو زیادہ بہتر تھا لیکن اگین یہ صرف ایک میری رائے ہے اور غلط ہوا اچھا ہوا تو ویسے اور کیا کچھ بہت اچھا ہو رہا ہے اور باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیسا ہی ہو رہا ہے تو اس وجہ سے یہ بحث تو ایک لاحاصل ہی ہے لیکن پھر بھی اگین یہی کہ انہوں نے وہ چیز جو ہے وہ بہت رسپیکٹ فل وے میں آگے دے دی وہ بچے خوش ہوئے تو وہ خوشی دیکھ کر بھی ایک مزہ آیا یہاں پر اگین ایک یہی بات بولوں کہ جس چیز پر جس کا نصیب لکھا ہوتا ہے وہ اس تک پہنچتی ضرور ہے پھر وہ چاہے کوئی چیز ہو کپڑا ہو لٹا ہو روٹی کانے والا ہو وہ حق دار تک ضرور پہنچتا ہے جس کا نصیب لکھا ہوتا ہے وہاں پر پہنچتا ضرور ہے وسیلہ کوئی بھی بنے اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وسیلہ جو ہے وہ ساجد صاحب بنے ان کے ہاتھ سے وہ چیز آگے پہنچائی گئی اور وہ خوشی جو ہے وہ انہوں نے اس کو کیپچر کیا اور اس کو دیکھا اب بات کر لیتے ہیں دوسری طرف کی جنہوں نے اتنا زیادہ ایک ریاکشن دیا اور باقاعدہ جس طریقے سے جو ہے وہ روبینا جی نے ایک ویڈیو بنائی اور وہی والی بات ہے کہ جس نے شوٹ کری وہ ساتھ ساتھ ان کو لکھ میں بھی دیتے جا رہے تھے اور سب سے بڑھ کر جب انہوں نے یہ بات بولی کہ مجھے دکھ ہوا اور میں نے ہر اس میں ساتھ دیا اور یہ کیا تو کیا کبھی ستارہ نے بولا کہ نہیں انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا مطلب یہ ان سب چیزوں کا آپ ذکر جب کر رہے ہیں تو پھر آپ وہ بھی سب کچھ دیکھئے کہ اگر انہوں نے آپ نے ان کے ساتھ فیور کی ہے تو کیا انہوں نے کبھی آپ کے بچوں کے ساتھ یا کوئی فیور نہیں کری جس کے نصیب میں جتنا رسک لکھا ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ضرور ہے بس وسیلہ کوئی تو بنتا ہے تو جو آپ لوگوں کی حالات میں تبدیلی کا وسیلہ بنا ہے جو آپ لوگوں کی رسک میں برکت کا وسیلہ بنا ہے اس کی بھی تو قدر کیجئے اور یہاں اگین وہی جو کہ میں نے بہت پہلے ہی اپنی ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ جو یہ چینل بنایا گیا ہے ربینہ جی کا وہ ایسا لگتا ہے کہ صرف اور صرف کانٹروورسیز کو مزید ہوا دینے کے لیے بنایا ہے اور جیسا کہ ہوتا ہی ہے کہ نینا بہت سائی چیزیں خود سے فرنٹ پر آ کر نہیں بولتی ہیں لیکن وہ اب تک صرف اور صرف اپنے بھائیوں کو یا اپنے شوہر کو یوز کر رہی تھی بھائی بھی جو ہے وہ بہت سوچ سا مچ کے سنبھل کے بولتے ہیں تو اس وجہ سے بہت سائی دفعہ ان کو ان کی فیور حاصل نہیں ہوتی ہے تو اس لیے انہوں نے اپنی امی کو بھی میدان میں لے آئی ہے اور اب ان کی امی بھی ان کی طرف سے تابردو اور جواب دیتی ہیں تو یہاں پر ان کی امی نے بولا کہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ انہوں نے اس طریقے سے کیا تو ٹھیک ہے یہاں تک کی بات ٹھیک ہے اگر آپ خوشی سے لے کر گئی تھی جو کہ آپ نے گھر آ کر اور اپنی اگلی ویڈیو میں یا نینا کی ویڈیو میں آپ نے ان سب چیزوں کو بولا بھی کہ میں تو نہیں جا رہی تھی یا میں تو نینا کی وجہ سے گئی تھی تو یہاں ایک طرف اگر آپ یہ باتیں بول رہی ہیں تو اگلی طرف سے آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ چیز آپ کو جو ہے وہ آپ گفت لے کر گئی تھی تو اس کا مطلب آپ تو صرف ایک فارمالی لے کر گئی تھی کہ ظاہر سی بات آپ جب بردے پارٹی میں جا رہی ہیں اور چاہے زبردستی ہی جا رہی ہیں تو آپ کو ایک فارمالیٹی کے طور پر گفت تو لے کر جانا ہی تھا تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی فارمالیٹی کے طور پر آپ کا گفت ایکسپٹ کر لیا اب پھر اگر اس کو آگے کر دیا تو میرا خیال ہے کہ اس میں بھی پھر کوئی اتنی برے ماننے والی بات ہی نہیں ہے اور پھر یہاں پر آپ کا ساجد صاحب کو فتنہ بولنا وہ بھی کچھ ایک عجیب سی بات لگی اور فتنہ بولنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ صلح نہیں ہونے دے رہی لیکن جو سب کچھ ایک گن ڈالے جس نے تین مہینے سے سب کو ایک عذیت میں ڈال کے رکھا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے تین مہینے سے جو بھی ایک ذہنی عذیت میں وہ رہ رہے ہیں وہ جس بھی چیز سے گزر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بس کوئی جائے اور سوری بولے اور وہ معاملات سب وہیں سے ہی دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائیں تو میرا خیال ہے آپ کو کچھ خود بھی اپنے عقل پر ہاتھ ماننے چاہیے پھر اس کے بعد شارک صاحب کی ویڈیو دیکھی حالکہ جب والدہ صاحبہ بنا چکی تھی اور وہ اپنی ناراضگی کا بھرپور طریقے سے احسار کر چکی تھی تو اس کے بعد ان کا تو بلکل بنتا ہی نہیں تھا کیونکہ ان کا کوئی ازباد سے تعلق بھی نہیں ہے لیکن جس طریقے کے الفاظ انہوں نے بولے اور جس انداز میں انہوں نے مخاطب کیا ساجد صاحب کو تو اس سے ان کی تربیت کا بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہو رہا تھا یعنی کہ انہوں نے جو ایک ڈھکا چھپا سا لحاظ تھا وہ بھی بلکل فرنٹ پر آ کر ختم کر دیا سب سے بڑھ کر کے جو کے کمیونٹی میں نے ان کی دیکھی جس میں انہوں نے جس طریقے سے ان کو جواب دیا تھا تو مجھے بہت زیادہ حیرت بھی ہوئی اور دکھ بھی ہوا کیونکہ یہی سب چیز تو وہ جب انوشہ جی کے لیے بول رہے تھے کہ کچھ ٹائم پہلے تک مطلب وہ ان کو احساس دلا رہے تھے کہ تم ہماری وجہ سے ہی اوپر آئی ہو اور نہ تو تمہارے کوئی سبسکرائبر نہیں تھے اور تم ہماری وجہ سے اتنی مشہور ہوئی ہو تو وہی سب کچھ اگر دوسرا بندہ آ کر آپ سے کہتا ہے کہ تم ہماری وجہ سے آکے بڑھے ہو تو وہ پھر آپ کو کیوں اتنا برا لگ جاتا ہے آپ جب دوسرے سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی جو ہے وہ واہ واہ کرتا رہے کیونکہ وہ آپ کی وجہ سے آگے بڑھا ہے تو آپ بھی پھر دوسرے کی واہ واہ کرتے رہیے کیونکہ آپ بھی کسی کی وجہ سے تو یہاں تک پہنچے ہیں اچھا اور سب سے بڑھ کر حیرت اس بات پر ہی ہوتی ہے کہ جو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ واہ واہ بہت اچھا جواب دیوار میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ سلمہ جی کی لائف میں ان کو بک آئے تھا جو ہے وہ بولا جارہا تھا ارے ہمارا شیر تو شیر خود بھی ذرا پریشان ہو گیا تھا کہ واقعی جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ قابل ہے کہ اس پہ بھی واہ واہ کی جائے لیکن وہی والی بات کے جو جیسا ہوتا ہے اس کو وہی قابل واہ واہ لگتا ہے تو آپ کی واہ واہ کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو ایسے شخص کے لئے مہم چلا سکتے ہیں جس کی ویڈیو جو ہے وہ بینگ او ایمن یا میرا خیال ہے جس میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہوگی اس کے لئے ان شخص کی ویڈیوز دیکھنا بہت ہی بڑی ایک عذیت ہے جو کہ ہم سے تو بلکل بھی دیکھی نہیں گئی تو آپ کے لئے واہ واہ کرنے والے اور آپ کو شیئر بولنے والے اگر ان کے لئے لائف سجا سکتے ہیں ان کے لئے جسٹس مہم چلا سکتے ہیں تو پھر آپ تو واقعی ان کی نظر میں شیئر ہی ہوں گے لیکن حقیقتن بتاؤں تو دکھ ہوا اس بات پر دکھ ہوا کہ آپ کے گھر والے کہ آپ کو واقعی کسی چیز کے لئے نہیں روکتے مطلب آپ کی والدہ صاحبہ آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں گی اور گھر کا کوئی تو بڑا ضرور دیکھتا ہوگا جس نے آپ کو کبھی نہیں بولا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو جو بھی شکوے شکایت صحیح لیکن پھر بھی تم یہ کیا انداز اپنا رہے ہو تم یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو تو کم از کم کوئی تو تربیت کا لحاظ کرو لیکن میرا وہی خیال ہے کہ شاید تربیت ہوئی ہی نہیں ہے تو پھر لحاظ کہاں ہوگا اچھا یہاں پر ایک بہت اچھی بات یہ ہے نینہ جی کی کہ نینہ جی سب کو بہت روکتی ہیں لیکن ویسے ایک بات ہے کہ کوئی ان کی سنتا نہیں ہے اور ایک اچھی بات تو یہی ہے کہ وہ روکتی سب کو ہیں لیکن روکنے کی ٹائمنگز ان کی خراب ہیں کیونکہ وہ پہلے ویڈیو بنوا لیتی ہیں اس کو ایڈٹ کر لیتی ہیں اس کو اپلوڈ کرا دیتی ہیں پبلک ہو جاتی ہیں اس کے بعد وہ آ کر بولتی ہیں کہ میں نے سب کو بہت روکا لیکن میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے ان کو جو بھی لگتا ہے کہ جو بھی کچھ ہوا ہے تو وہ اس کے لیے بہت آسان سا ہے سلا کر لینا یعنی کہ سب کچھ بھول جائیں اور سلا کر لیں جو کہ ساجد صاحب ہونے نہیں دے رہے اچھا اگین وہی والی بات کہ ستارہ جو ہے مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ستارہ جو ہے بس وہ اکیلی رہے ہم لوگ اس کے ساتھ کچھ بھی کریں اسے سلا کریں ہر چیز میں وہ اکیلے فیصلہ کریں آپ کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو آپ کے حضبن بھائی امی سب میدان میں آ جاتے ہیں لیکن ستارہ کے لیے اگر اس کا حضبن بول رہا ہے تو وہ بھی غلط بول رہا ہے یعنی کہ وہ فتنہ ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کو مزید آ کے تکلیف سے رکنے کے لیے یا وہ جو بھی اس سیچویشن میں بہتر سمجھ رہا ہے اس کا دل نہیں مانتا ہے اس صلاح کے لیے تو وہ آپ کی نظر میں فتنہ ہو گیا لیکن آپ جو بھی کچھ کرتی پھر رہی ہیں غلط کریں اچھا کریں برا کریں آپ کے ماں باپ آپ کے بھائی آپ کا شہر آ کے آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ بالکل صحیح ہے آپ لوگ کے اپنے ہی رولز ہیں اپنے ہی ریگولیشنز ہیں جو کہ آپ سب کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی دلبر صاحب کی کہ انہوں نے ویڈیو بنائی اور ساجز جو ہیں استاد ساجز ان کے لیے انہوں نے بولا کہ مجھے دکھ ہوا کہ ہم آپ کے ہر وقت ساتھ تھے اور آپ نے جو ہے وہ ہمائی ماں کے ساتھ یہ کیا تو انہوں نے کیا کبھی اس بات کو ڈینائی کیا کہ نہیں یہ لوگ ہمائے ساتھ نہیں تھے انہوں نے آپ کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا ہر جگہ انہوں نے بولا کہ ہاں یہ لوگ ہمارے ساتھ تھے لیکن یہی لوگ جو ساتھ تھے تو آپ کی ماں اور بہن نے ان کے ساتھ کیا کیا تو وہ اگر چاہتے تو ایک لمحے میں آپ سب کو بھی چھوڑ سکتے تھے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ میرے ساتھ ہر وقت ہر موقع پر کھڑے رہے ہیں آپ کی نرازکی کا اظہار اتنا برا نہیں لگتا کہ اگر آپ وہاں پر جو شارق صاحب کر رہے ہیں اور جو آپ کی والدہ صاحبہ ایک مو توڑ جواب دے چکی ہیں اور جو بھی کچھ بول چکے ہیں اگر آپ وہاں پر ہلکا سا اشارہ ان کو بھی دیتے کہ آپ لوگوں نے بھی جو کچھ کیا ہے آپ لوگ اس کے بعد یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ یہ سب کچھ نہ ہوتا اور اگر یہ سب کچھ ہو ہی گیا ہے تو آپ لوگوں نے بھی اپنی طرف سے بھرپور طریقے سے جواب دے دیا ہے تو آپ ان کو بھی اگر ہلکی سی تنبیہ کر دیتے تو میرا خیال ہے کہ آپ کی بات میں تھوڑا سا وزن آ جاتا تھا یہاں پر آخر میں میں ایک چھوٹی سی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتی ہوں ضروری نہیں کہ سب میری رائے سے متفق ہی ہوں لیکن مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ ستارہ کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ستارہ ان کے لیے ان کے گھلی کی ایک ایسی ہڈی بن گئی ہے جس کو نگلنا وہ چاہتے نہیں ہے اور اگلنے انہیں کوئی دے نہیں رہا ہے سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے آخر میں ایک چھوٹا سا شیئر شیئر کرنا چاہتی ہوں سب اپنی ہی غرص سے ملتے ہیں فراز مزہ تو جب ہے کوئی بے وجہ ملا کرے اوکے فرینج ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خوش رہیں آباد رہیں صدا ہستے مسکراتے رہیں خوشش کریں جتنے بھی غصے میں ہوں جتنا بھی دل دکھا ہو لیکن تمیز کا دعوان کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ سنا ہے بات کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں جو بڑھتے جائیں تو نایاب ہوتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کا بٹن دبا دیجئے گا اور زیادہ اچھی لگ جائے تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ